تو ہی بارش نے بھلے ہی پردوشن کے اس طرح کو گم کر دیا ہو لیکن یہی بارش کچھلاکوں کے اندر مشکل کا سوا بن گئی ہے دراصل یہی بارش کی وجہ سے گڑوں میں پانی بھر گیا ہے کیچڑ سلکوں پر ہو گئی ہے جس پر فسلنے کی وجہ سے کئی لوگوں کو چوٹی آئی ہے تو وہاں سے نکلنے والی لوگوں کو بھی نکلنا روبر ہو گیا ہے یہ ستھی دلی کے کچھلاکوں کی ہے بوراڑی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بارش سے لوگ یہاں پرشان ہیں دراصل بارش کیا گوئی نگر اگم کے تمام دعوی کی پول کھل جاتی ہے سڑکے کس حالت میں یہاں پر ہیں اس کا اندازہ لگ جاتا ہے فیلال آرے جانے میں لوگوں کو پرشانی ہو رہی ہے اور دراصل بارش سے ہی یہاں پر لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں بہت سمسیہ ہے یہاں مکندپور کے اندر پانی میں برساس کے اندر اتنی سمسیہ ہے کہ پبلک کو آنا جانا مسکل ہو جاتا ہے بچی اتنے گرتے ہیں اس روڑ پر فشلتان اتنی زیادہ ہیں کوئی سنووائی نہیں ہے نہ نگم پارش سنتی ہے نہ یہاں کوئی سنتے ہیں یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے یہاں پر بس رام بھر سے یہ مکندپور جو بستی بنا ہوا ہے مکندپور سے ہی چل رہا ہے مکندپور میں یہاں پر آپ کو بتاتے دو نگم پارش سنتوں کے بیچ میں ایک سڑکہ ایسی جس سے لوگ کافی پریشان ہے ایتر میں ایدھا ہے آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک ہے مکندپور کی سوم بجار روڑ ہے اور اس روڑ کی حالت بس سے بطر ہو گئی ہے یہاں پر آنے جانے والے لوگ کافی پریشان ہیں اور سمسیہ سے جھوڑ رہے ہیں سکول سے آنے والے بچے بھی کافی پریشان ہیں کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد ان کی بحث بھی گنج ہو جاتی ہے اور لوگ بھی کافی اسی وجہ پریشان ہیں آپ کو بتاتے ہیں جو یہاں گلیاں کی نالیاں ہیں ان کی نالیاں کی کبھی سفائی نہیں کی جاتی ہلکی بندہ باندے ہونے کے بعد ہی اس گلی کی حالت ایسی بطر ہو گئی ہے کہ لوگ یہاں پر نرکے جیون جنے پر مجبور ہیں آپ کو بتاتے ہیں یہاں کے نگم پاسد عجی سرما اور کلپنا جا کے بیچ ہے آپ کو بتاتے ہیں یہ 10 نمبر وارڈ ہے اور یہ 11 نمبر وارڈ ہے اور یہ سڑکی بات کریں تو آپ نے سڑک کا ساری مماندھا سڑھو ہے اور یہاں کے نگم پاسد نہ ہی عجی سرما اور کلپنا جاہاں اس روڑ کی جو نالیاں ہیں ان کی سوائی کراتی ہے اور پانی سڑکوں پرا جاتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں مرسیب آمد میوزمین انڈیا دمی